نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انسیری اس وقت تک بڑی خبر پاکستان سے آ رہی ہے پاکستان کے ائر فورس بیس پر آتنگ وادیوں نے ایک بڑا حملہ کیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیش آگار کے بڑا بیر ایریا میں بنی ائر فورس پر آتنگ وادیوں نے یہ حملہ کیا ہے دس سے گیارہ ان کی تعداد بتایا جا رہی ہے پاکستانی سینہ کے انسار چھے آتنگ وادیوں کو مار گرایا گیا ہے کوک ریاکشن فورس کے ساتھ پاکستانی سینہ نے مورچہ سنبھالا ہوا ہے آتنگ وادیوں سے مدویڑ ابھی چل رہی ہے کئی ناگرکوں کے گھائل ہونے کے قبریں آ رہی ہیں یہ جو ائر فورس بیس ہے ائر فورس بیس کے نزدیک ائر فورس کے عدکاری کرمچاریوں کا رہائشی علاقہ ہے جہاں پر یہ حملہ کیا گیا ہے اور لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے ابھی حالانکہ اس بارے میں کوئی خبر نہیں مل پائی ہے کہ کتنے لوگ مارے گئے ہیں کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں لیکن کئی سارے گھائلوں کو اسپطال پہنچایا گیا ہے اور ابھی بھی مدویڑ چل رہی ہے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ائر فورس بیس پر کچھ لوگوں کو آتنگ وادیوں نے آخوا بھی کر لیا ہے آتنگ وادیوں نے ان لوگوں کو بندھک بھی بنا لیا ہے اور یہ سبھی ائر فورس کے کرمچاری بتائے جا رہے ہیں جن لوگوں کو بندھک بنایا گیا ہے دو تصویریں حملہ کیا گیا آتنگ وادیوں کے حملے کے ترنت بعد پاکستانی سینہ نے مرجہ سبھال لیا ہے قصاور ہمارے سمواد داتا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے کیا ابھی اس وقت حالات ہیں وہاں پر جی اس وقت سیٹویشن پر وہاں پشاور یہ ہے کہ کلیرنس آپریشن جاری ہے دہشت گردوں کو مار ڈالا گیا ہے جو ہوسٹیج کی جو ہمارے پاس آن کنفرم اطلاعات آ رہی تھی وہ کنفرم نہیں ہوئی تو ہم یہ اس سے نتیجہ یہی اکھنس کا سکتے ہیں کہ اس قسم کے آپریشن میں کچھ غلط اطلاعات بھی بعض وقت نکلتی ہیں پروپرگنڈا بھی ہوتا ہے تو اس وقت سیٹویشن یہ ہے ہوسٹیج کی کنفرم اطلاعات نہیں ہیں اس کا مطلب ہے ہوسٹیج نہیں بنا سکے دہشت گرد فارچونٹلی اور پاکستان آم فوسز نے مکمل طور پر سارے ایریا کو کارڈنٹ آف کر لیا ہے کلیرنس آپریشن جاری ہے چھے دہشت گردوں کو مار ڈالا گیا ہے اس وقت پہلے اندازہ کیا جا رہا تھا کہ یہ ساف سے دس ہو سکتے ہیں لیکن جب ہمیں یہ بتایا گیا ہے آئی ایس پی آئی اور دوسرے سورسز کی جانسے کہ آپریشن کنکلوڈ ہو چکا ہے تو ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے چھے ہی دہشت گرد ہے اور ان سب کو مار گرائے چاہر چکا ہے ابھی کیا آفیشل آناؤنسمنٹ اس آپریشن کے ختم ہونے کا کیا گیا ہے یا ابھی احتیاطا اور ان لوگوں کو ڈھونڈنے ناتنگوادیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے ابھی دیکھیں ابھی دیکھیں اس وقت تک تو فارمل جو ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے پاکستان کے آرن فوسز کے آئی ایس پی آر ونگ کی جانب سے جو ان کے پی آروں کا کام کرتا ہے انفرمیشن دیتا ہے صافیوں کو یا دوسرے پوری پبلک کو تو ان کی طرف سے کوئی آفیشل اناؤنسمنٹ نہیں ہوا کیونکہ اس قسم کے بڑے میجر آپریشنز میں سمٹیمز ایسا ہوتا ہے کہ دہشت گرد کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ سے گنز اٹھا لیتے ہیں تو اس خطشے کے پیشے نظر آرم فوسز ابھی تک یہ پورے کیونکہ یہ بڑا فسیح ایریا ہے تو اس میں انہوں نے کارڈن آف کر کے اپنے طور کے اوپر ابھی تلاش جاری ہے لیکن جو ہمارے پاس دوسرے ہسپیٹل کے ذرائے ہیں یا ائرپورٹ کے اپنے ذرائے ہیں یا جو پاکستانی میڈیا یہاں پر خبریں چلا رہا ہے اس کے مطابق بھی آپریشن کو ختم کر دیا گیا ہے اب نو کلیرنس آپریشن جاری ہے کلیرنس آپریشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں کوئی زخمی ہو سکتے ہیں جس طرح کہ بتایا جارہا ہے میرے سوسز بتا رہے ہیں کہ ایک میجر ہیں پاکستان آم فوسز کے جو کہ زخمی ہوئے ہیں اس میں تو ان کو شفٹ کیا گیا ہے ہسپیٹل میں ابھی تک میرے پاس صرف ایک اطلاع آئی ہے ایک زخمی ہم آپ کو روکنا چاہیں گے آپ موسیقی